بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیلیگرافی خطاتی خوشنویسی خوشخطی ٹریننگ میں خوش آمدید آج ہم سیکھیں گے خوشخطی خوشنویسی کے حروف تحجی مفردات کس طرح سلکھے جاتے ہیں دو لائنوں کا بہت اہم کردار ہے ہر لفظ ہر بات کو ویٹیج دیتے ہوئے اس ٹریننگ کو لیجئے گا دو لائنوں کا بہت قلیدی کردار ہے ہماری لکھائی کے اندر جو طلبہ طلبہ جو اسادزہ دیر سے اپنی رائٹنگ ٹھیک کر رہے ہیں اور ان کو بہت ٹائم لگ رہے ہیں ان کے لئے لازم قرار دیا جائے کہ وہ دو لائنوں سے باہر نہیں نکلیں گے جب تک کہ وہ گریپ کنٹرول مکمل عبور حاصل نہیں کر لیتے پینسل پر تب تک وہ دو لائنوں کو کراس نہیں کریں گے اور جو دو لائنوں کو کراس کرنا چاہتے ہیں اگر ان کے دائرے اچھے ہیں تو کراس کریں بے عام دور پر یہاں سے اور یہاں سے تھوڑا اٹھا ہوتا ہے بلکل سٹیٹک بے نہیں ہوتا یہ اکثر بچوں کو لکھایا جاتا بھی تم ایسے کر کے ایسے لکھ لو آج ہم سیکھیں گے غلطیاں بھی اور درست الفاظ کا لکھنا بھی سیکھیں گے تو حروف کو بھی سمجھیں گے تو اس طرح سے یہ بھی غلط یہ بھی غلط دونوں دندانے دونوں سیریز کے سیدھے ہو اور یہ ہلکا سا جھکاؤ رکھتا ہو یوں کیونکہ اس سے آگے جھوڑ کر بے اور فے اور کاف کی شکل ایک جیسی ہی بنیں گے ہلکے سے یہاں سے ایجز کے ساتھ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں خطی خوش نویسی کی ہاندان کا ایک حرف سیکھیں گے بے پے تے ٹے سے میں سے ایک آ جائے گا تو باقی خود بخود آ جائیں گے اس کے بعد جیم دو لائنوں میں فٹ کروائے دو لائنوں میں لکھنا آنا چاہیے یوں اور یہ ایک راست نہ ہو جھکاؤ پیچھے نہ ہو غلط یہ غلط جیم چے ہے خے جیم کو سیکھ لیں گے تو باقی بھی آ جائیں گے اب ایک بڑی اہم بات چھوٹے بچوں کو لائن چھوڑ کے لکھوائے جاتا ہے تو اس کے لئے جیم کو لائن سے نیچے کتنا لینا ہے یوں یہ بیس لائن ہے اور اس لائن سے صرف اتنا جبکہ بعض جوگوں میں نے دیکھا ہے وہ یوں کرتے ہیں آدھا جیم اوپر آدھا نیچے یعنی یہ حصہ اوپر اور یہ نیچے تو اگر تو بچوں کی پریکٹس بہت اچھی ہے دین یہ میتھر یوز کریں اگر ان کی پریکٹس کمزور ہے تو یہ میتھر یوز کریں اور اگر وہ ایوریج ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس میں یہ جسٹ اتنا سا یہ یہ بیس لائن سے اتنا سا دائرہ نیچے لے کر جائے اب جو بات کرنے لگوں وہ بہت ضروری بات ہے کچھ بچوں کا ٹیچرز کا اسادزہ کرام کا قدرتی سٹائل ہوتا ہے اور وہ سٹائل اکسیپٹیبل ہوتا ہے یعنی ان کو قدرتی طور پر لکھنا آتا ہے لیکن وہ اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوتا ہے اور وہ غلط نہیں ہے یہ بات ابھی تک پورے پاکستان میں کوئی نہیں کرے گا کہ جو سٹائل قدرتی ہے اسی سٹائل میں بچوں کو اسادزہ کو کام کرنے دیا جائے ان کا سٹائل نہ بدلا جائے چاہے وہ انگلیش ہو چاہے اردو ہو ہاں تھوڑی سی نوک پلک ٹھیک کروائے جا سکتی ہے دال کے ہاندار میں صرف دال ڈال زال رے اور رے کے ہاندار میں رے رے زے یہ تو یوں آپ دال یہ گلائی بعض بچے پیچھے جا کے ایسے آتے ہیں وہ غلط جو پیچھے جا کے یوں آئے وہ غلط ہے یہاں سے ہی آپ گلائی یوں یہ ہم بات کریں پوائنٹر پینسل سے دیکھنا جلدی سے اس کو وائن اپ کرتے ہیں سین کے دندانے بلکل سیدھے رکھیں نو پرابلم بلکل سیدھے نو ایشو اور دونوں لائنز کے قریب قریب نیچے والا تو ٹچ ہو جو اوپر والا بلکل لائن کے قریب ہو لائن کے نیچے جائیں گا تو یوں سین شین میں سے ایک ہی حرف لکھیں گے تو ہماری پریکٹس ہو جائے گی اس میں دائرے کو سمجھے گا یہاں تک علف آگے دائرہ بچے کو دائرے میں آدھا تھوڑا علف سمجھائے آگے دائرے کی مومنٹ سمجھائے پھر دین موف کرے گا بعض بچے یہاں تک علف رکھتے ہیں پھر موف کرتے ہیں یوں غلط ہو جاتا ہے تو یہ یوں کی شکل بنے گی ہمیں یوں کی شکل نہیں ہمیں او کی شکل چاہیے اسی طرح سود میں پہلے اس چیز کو سمجھیں بہت سے بچوں کو یہ شیپ سمجھ نہیں آتی پہلے اس کو ہی اب چھوٹا سا کر کے ہم لکھیں گے سود زود یوں جسٹ یہ یہ سود نہیں ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ بھی غلط ہے یوں اس کے بعد توہیں کے لئے علف اور سود والا نیچے والا حصہ چاہیے توہیں اس کو آپ کر لیں اس کے بعد آئین آئین کا یہ حصہ ایسے اور دین یوں آئین اوپر سے شروع ہوگا یوں آئین کا آئین لائن کے نیچے ہوگا تو یوں اور دائرہ اسی اسو اصول کے مطابق فے فے کا بہت اہم اصول بڑا کر کے بنا رہو یہاں پر سپیس ہوتی ہے بعض بچے یوں لکھتے ہیں غلطا اور ٹیچر کہتے ہیں لکھتا ہو رہا ہے نا کوئی پرابلم نہیں بچے کو اسی ٹائم روکیں اسی ٹائم روکیں اور بار بار روکیں تاکہ بچہ ایکچول شیپ پر کام کرنا شروع کریں گزارہ نہ چلائیں یہ نہ کہیں کہ بس ٹھیک ہے چل رہے تو نو پرابلم کاف کاف یوں آکے یوں ہوگا تو غلط ہو جائے گا دائرہ بھی حروف ہے سٹارٹنگ سے دارہ آئے گا اور دائرہ اس طرح ہو جائے گا یوں ہوگا جلدی سے اس کو وین اپ کرتے ہیں اور یہ یوں اس کے بعد اگر یہ الیف بڑا ہے اور کاف چھوٹا بنا لیں کوئی پرابلم نہیں اور اگر الیف چھوٹا ہے بے بڑا بنا لیں تو بھی نو پرابلم کاف گاف لام لام یہاں تک الیف آگے دائرہ یہاں تک الیف آگے دائرہ یوں آکے یوں آنا غلط میم میم پر بہت سی گلتیاں ہوتی ہیں یہ دونوں اکسپٹیڈ ہیں یہ بھی اکسپٹیڈ ہیں جو اکسپٹیڈ نہیں ہے وہ یہ ہے یوں کر کے یوں یہ مارسکول میں ایسے سکھا جاتا ہے یہ کون سا میم ہے یہ کوئی میم